اچھا آج ہم فن فلو سٹیٹمنٹ پڑھیں گے فن فلو سٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے فن فلو سٹیٹمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیریڈ سے جب ہم دوسرے پیریڈ میں جاتے ہیں تو اس فن کے جو فائننشل پوزیشن میں جو چین جاتا ہے یعنی بیلنشیٹ میں جو چین جاتا ہے اس چین جس کے سمری کو ہم فن فلو سٹیٹمنٹ کہتے ہیں دوبارہ کہ ون پیریڈ سے جب دوسرے پیریڈ میں جاتے ہیں اور اے یعنی ہم اس میں فائننشل پوزیشن کے چین جس کی سمری بناتے ہیں تو اس سمری کو ہم فائننشل سوری فن فلو سٹیٹمنٹ کہتے ہیں فن فلو سٹیٹمنٹ میں آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا ٹیبل میں ادھر بناتا ہوں یہ آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اچھا پروسسس کا یہ ہے پہلے پروسسس اٹھر ایٹر ٹیبل کے آپ کو ٹو ایر کا بیلنشیٹ دیا گیا ہوگا تھوڑا اس کو اگر میں زوم کرلوں انجدیق لے آونا تو یہ دو ٹو ایر کا بیلنشیٹ ہے ٹو 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 اب ادھر دیکھ لیں کہ یہ بیلنشیٹ کے سارے ایٹم ہیں ٹو 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 میں یہ ون سیونٹی فائف تھا اور اب یہ کتنا ہے ٹو 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 � سی ونٹی فائف تھا ابھی ون سی ونٹی ایٹ ہے تو اس میں پازیٹیو چینج آیا ہے کہ نیگٹے ہو پازیٹیو نا اس میں پازیٹیو چینج آیا ہے پازیٹیو مین کے اس میں اضافہ ہوئے تین روپے کا تو دیکھ دائریکشن میں نے پازیٹو لکھ لیا تو پہلے سٹیپ میں آپ نے صرف یہ دائریکشن پورے یعنی ایسٹس کی بھی اور بیلنس شیٹ کی بھی کونسا کونسی چیز مانوں کرنی ہے دائریکشن دائریکشن مین کے اس میں پلس ہوا ہے کہ مانس ہوا ہے دوسرے ایگزمپل کو دیکھ لیں ایک آنٹ ریشیبل سا سو چالیس سے چی سو اٹھتر صحیح تو اس میں کمی آئی ہے تو دیکھ مانس صحیح ابھی یہ ایسٹس سارے آپ نے پلس مانس معلوم کرنے ہے سوائے ٹوٹل کے ٹوٹل کے آپ نے نہیں معلوم کر دیکھ کرنٹ ایسٹ کا ٹوٹل ہے تو اس کے سامنے آپ کو نظر نہیں آرہا ٹوٹل ایسٹر ہے تو اس کے سامنے نظر نہیں آرہا ٹوٹل کا اس لئے چینجز نہیں معلوم کرتے کیونکہ ایک دفعہ تو وہ ہو گیا اگر آپ دوبارہ ٹوٹل کا وہ ایفیکٹ معلوم کرو گے تو وہ دو دفعہ ہو جائے گا صحیح ابھی اس کو ہم کس چیز میں تقسیم کریں گے دو حصوں میں ایک کو ہم سورس کہتے ہیں اور ایک کو ہم فنڈ کہتے ہیں یعنی وہ ایکٹیویٹی جس سے ہمارا فنڈ میں اضافہ ہوتا ہے وہ سورس ہوگا اور وہ ایکٹیویٹی جس سے ہمارے فنڈ میں کمی ہوتی ہے وہ یوز ہوتا ہے تو ادھر دیکھ لیں اچھا میں اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیبل ادھر بنا بھی ہے یا اگر میں اس کو تھوڑا سا کلیر کرلوں دیکھ ایک ایسٹ ہوتا ہے ایک لائیبیلیٹی ایسٹ میں جب کمی ہو تو وہ سورس ہوگا ایسٹ میں جب کمی ہو تو وہ سورس ہوگا صحیحے اسی طرح ایسٹ میں اگر اضافہ ہو یہ پر تو یہ کیا ہوگا یہ یوز ہوگا لائیبیلیٹی میں اضافہ ہو تو سورس اور لائیبیلیٹی میں کمی ہو تو یوز صحیحے تو اس ٹیبل کے مطابق میں نے کیا کیا میں نے ادھر اس کو سورس اور یوز میں تقسیم کیا دیکھ کیش تو ایسٹ ہے نا ایسٹ میں اضافہ ہوا تو دیکھ یہ یوز ایسٹ میں کمی ہوئی تو دیکھ یہ سورس دیکھ دو کالم ایک سورس کا اور ایک یوز کا تو میں نے صرف سورس اور یوز کے کلم لکھ لیا جو ٹوٹل ہوتے ہیں نا آپ نے ٹوٹل میکسے اitness کو سورس کے کلم میں لکھ لیا اور جو انکریز ڈکریز ہوئے وہ لکھ لیا اور ادھر جو ہے یوز یوز کون سا یہ والا کالم یہ دیکھ یہ والا کالم یہ والا کالم تو دیکھئے میں نے ادھر لے آیا پھر ان دونوں کا جو سم آئے گا نا وہ ہمیشہ ایک والا آئے گا صحیح چاکوشن نمبر ون میں کیا اچھا اس میں ایک چیز ایجسمنٹ کے ہوتی ہیں اور وہ ایجسمنٹ دو چیزیں ہوگی آپ نے ایجسمنٹ بعد میں سمجھاؤں گا لیکن دیکھ پرافیٹ پرافیٹ بھی ہمارا سورس ہے اور ڈپریسیشن ایجسمنٹ بھی سورس ہے سہیئے ڈیویڈن جو ہے یوز ہے اور یہ ایڈیشن ٹو فکس ایسٹ یہ بھی یوز ہے یہ دو جو ہے نا یہ لائنمنٹ لگائی ایڈیشن یہ ایڈیشن کس کن چیز ہوگی ہیں یہ دو چیز ہوگی ہیں ایک ریٹین ارننگ کی کہ ریٹین ارننگ دو ایسو میں تقسیم یعنی آپ کا جو نیٹ پرافیٹ ہے نا وہ سن میں دو ایسو میں تقسیم ہوتا ہے برنشیٹ میں تو ریٹین ارننگ آتا ہے لیکن آپ نے اس کو نیٹ پرافٹ اور ڈیویڈین میں تقسیم کرنا ہے ایک ایجسمنٹ یہ ہوئی دوسرے ایجسمنٹ فکس ایسٹ کی کریں گے کہ فکس ایسٹ میں اس سال جتنا اضافہ ہوا ہے وہ اس کو یوز میں لکھو گے اور جو ڈیپریسیشن ہوگا وہ سوس میں لکھو گے صحیح کو آپ دیکھ لیں اچھا کوشن نمبر ون میں آپ لوگوں کو پہلے سے اہنی آئیٹم بتا دیے گئے ہیں یعنی آپ نے وہ ٹیر آپ کو تیار کلکولیٹ کر کے دیے گئے ہیں اس کو ڈائریکشن بھی دیے گئے ہیں آپ نے صرف سورس اور فنڈ میں اس کو تقسیم کرنا ہے صحیح کوشن نمبر ون پرالو نمبر ون شیفنگ برادرز ایکارڈین کمپنی ریپورٹ دا فالوینگ چینجز فران دی پریویس ایئر انڈیٹ کی پریڈکیم بھرکرس اس پر پیکٹس آپ لوگ ضرور کرو گے ادھر میں کیا لکھنا ہوں ادھر میں کوئی بات نہیں ہے اگر ادھر ایجاریورج لکھ لے ادھر تو پولا آنا چاہیے سورس اور ادھر یوز سہی ہے اچھا کیش کیش میں ادھر ٹیبل وہ ٹیبل آپ لوگ جلدی سے ادھر بنا لے ٹیبل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سہی ہے یہ ایسٹ اور یہ لائیبیلیٹی یہ ادھر ایسٹ میں اضافہ ہوگا تو یہ یوز اور کمی ہوگی تو سورس لائیبیلیٹی میں کمی ہوگی تو لائیبیلیٹی میں کمی ہوگی تو یوز اور لائیبیلیٹی میں اضافہ ہوگا تو یہ ٹیبل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو سب کچھ ایسا ہے ابھی دیکھیں کو دیکھو اور ٹیبل کو دیکھو کیش کیش میں کمی ہوئی ہے کیش ایسٹ ہے ایسٹ میں کمی تو کیا ہوا سورس تو ادھر میں سورس میں لکھ لوں گا کمی ہوئی ہے نا دیکھ ڈیکریز ان کیش بس اس طرح جنہیں لکھ لیں یہ کتنا ہے سو روپے دوسرا ایٹم ایک آنٹ ریسیبل میں اضافہ ہوا ہے پلس ایسٹ میں اضافہ تو کیا یوز صحیح تو انکریز آہ سوری آہ انکریز یوز ہے نا انکریز ان ایک آنٹ ریسیبل اچھا یہ کتنا ساتھ تیرے ہیں انوینٹری میں کمی تو کمی ہوئی ہے ڈیکریز ڈیکریز یہ بھی ایسٹ ہے انوینٹری ایسٹ ہے نا تو یہ کتنا تین سو اچھا ڈیویڈن پیٹ اچھا یہ ڈیویڈن کا ایٹم آپ نے اوپر میں نے بھی آپ کو نہیں بتا لیکن جس میں کیلئے آپ نے دو ادھر آہ روڈ چھوڑنے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی لیکن فیلحال یہ کوشن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کڈیگرائز کر لو تو میں ادھر ہی لکھ لیتا ہوں ڈیویڈن پیٹ کتنا چھارج ڈیویڈن پیسے دیتے ہیں نا ڈیپریسییشن سورس ہے ڈیپریسیشن کیوں سورس ہے یہ اس لیے کہ یہ ایک نان کیس آئٹم ہے اور نان کیس آئٹم جو ہے یہ ہم کیش فلو سے جب ہم کیش فلو سٹیٹمنٹ بناتے ہیں نا تو انکم میں یہ دوبارہ ایڈ ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارا ایکسپنس تو ہو جاتا ہے لیکن کیش نہیں کم ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم سورس میں ڈالتے ہیں ڈیپریسیشن بھی ہو گا ہے پھر ایکاؤنٹ پیابل لائیبیلیٹی ہے لائیبیلیٹی کی طرف آ جائے لائیبیلیٹی میں اضافہ تو یہ سورس سورس یہ کیا انکریس ان ایکاؤنٹ پیابل چین سو اچھا ایک روڈ ایکسپنس میں کمی ہوئی ہیں تو ڈیکریس یہ بھی لائیبیلیٹی ہے ان ایک روڈ ایکسپنس یہ کتنا ہے سو پھر لائیبیلیٹی میں کمی ہوئی ہیں تو لائیبیلیٹی میں کمی یوز ڈیکریس آپ ادھر انکریز ڈیکریز لکھو گیا ڈیکریز ان لائیبیلیٹی کتنا ہے دو سو پھر ہے نیٹ پرافیٹ نیٹ پرافیٹ جو ہیں یہ ہمارا سورس ہے نیٹ پرافیٹ اچھا یہ جو ہے نا یہ ایجسمنٹ میں آتے ہیں اگلے جو اور کوششن کرو گے نا تو اس کے لئے اوپر آپ لوگوں نے دو رو چھوڑنی ہوگی صحیح کس چیز کے لئے ڈیپریسیشن نیٹ پرافیٹ اور ڈیویڈن کے لئے اچھا نیٹ پرافیٹ کتنا ہے نیٹ پرافیٹ جو ہیں چیز سو پھر لاس ہے اڈیشن ٹو فکس ایسٹ انکریز یہ بھی آپ کا اس میں آتا ہے ایجسمنٹ پر انکریز ان فکس ایسٹ ابھی یہ دونوں ایک بولانے چاہیے صحیح سو تین سو چار سو چودہ سو سترہ سو سترہ سو اور تئیسو یہ بھی تئیسو ہونا چاہیے گیارہ سو بارہ سو بارہ سو اور سولہ سو اور ست تئیسو سہیح یہ آتا ہے ایسی ایسے انقریز انکریزے 6 سو بہتے ہیں